اسلام علیکم ناظرین پی نیوز ہیڈ لائنس میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا نزبان بشیر ناز آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دن پر کی کچھ اہم سرکھیوں پر بی جی پی کو شکست دینے کے لیے پی اے جیڈی اتحادیوں کے ساتھ مل کر لڑے گی الیکشن فاروق عبداللہ کا اعلان سینئر پی ڈی پی لیڈر دلشاد احمد ملک اپنی پارٹی میں شامل بی جی پی الیکشن میں جیت کے لیے اقلیتوں پر حملہ کر رہی ہے سعید الطاق بخاری کا الزام اٹھالیس گنٹوں میں چھ سرگرم جنگجو جانبہک پولیس آفسر کی حلاکت میں ملوث مقامی ملٹنٹ حلاک آئی جی پی کشمیر پلواما میں پولیس پر گرنیٹ حملہ دو پولیس اہلکار زخمی حملہ اور فرار ہونے میں کامیاب پہاڑی قوم کو اسٹی دینے کا وعدہ پورا کرنے کی مانگ سرینگر اور کرنہ میں پہاڑیوں کا احتجاج راج بھاگ میں قائم کونونٹ اسکول پولٹری فارم میں تبدیل سرکار خاموش عوام تشویر گولڈن کارڈ حاصل کہاں سے کریں نہ آنگنواری نہ آشا ورکر اور نہ ہی خدمت سینٹر پر نام دریں بالی ووڈ سپر سٹار سلبان خان کو ایک زہریلے ساپ نے کٹ لیا ہوری طور ہسپتال میں ہوا داکر ناظرین کشمیر کی صورتحال کو نبے سے بدتر قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیر کے نوجوان کو لگتا ہے کہ جدید ہندوستان میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کا دلی میں حکومت پر اعتماد ختم ہو گیا ہے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو پیپلز ایلنیس فارگوپکار ڈیکلیریشن یعنی پی اے جیڈی کے چیئر پرسن ہیں نے کہا کہ ان کی پارٹی جمہور کشمیر میں اگلے اسمبلی انتخابات پھرکہ وارانت طاقتوں کو شکست دینے کے لیے نئے اتحاد کے عراقین کے ساتھ مل کر لڑے گی انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جب انتخابات ہوں گے ہم پھرکہ وارانت طاقتوں کو شکست دینے کے لیے دوبارہ ایک ساتھ بیٹھیں گے گزشتروں سنگرامہ کونشوینسی کے سینئر پی ڈی پی لیڈر دلشاد احمد ملک نے اپنی پارٹی میں شمولت اکتیار کی ہے اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری اور دیگر سیاسی لیڈرہ نے دلشاد احمد کا گرم جوشی سے استقبال کیا اس موقع پر سید الطاف بخاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اقلیتوں پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے بی جو بی پر الزام لگایا ہے کہ وہ الیکشن میں جیت کے لیے ایسا کر رہی ہے جو قابلی تشویش ہے پیش یہ ریپورٹ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ الیکشن جیتنے کے لیے کمنٹیوں میں فساد اٹھایا جاتا ہے ہم اس کی زبردست نندہ کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ جو فورسز ہندوستان میں اس وقت رول کر رہی ہیں کہ ایسا نہ کریں جسے ملک کے وقار کو ہی نقصان پہنچیں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے خلاف ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن کرے تاکہ جو عربا پہ اقتدار ہیں ڈلی میں جنہوں نے یہ فیصلہ اپنے اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذرہا کرتا تاکہ ان تک یہ آواز پہنچے کہ یہ لوگوں کے من مطابق نہیں ہے یہ لوگوں کے ساتھ انصاف کے مطابق نہیں ہے یہ اس کمیشن کی جو منڈیٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے اس سے کسی کو یہ نہیں ہے کہ کسی نے سکورنگ براؤنی پوائنٹس کو یہ حاصل کرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ جو فورت پلر ہے ڈیموکریسی کا جن کے ذریعے سے یہ آواز لوگوں کی عرباب اقتدار تک پہنچتے ہیں برکس میں اسے آپ پہ بھی ایسا یہ کہر برپا کیا جا رہا ہے کہ آپ نہ لوگوں کی درجمانی کر پا رہے ہیں نہ سچ بول پا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں آپ کی انتقالی میں اس وقت کام کریں کیونکہ پارٹی میں جوائن کرنا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے مقصد صرف لوگوں کا ہوتا ہے اس لئے میں نے بہت ٹائم کے بعد جو یہ فیصلہ لیا ہے مناصب میں نے سمجھا بہتر میں نے آج جانا کہ شاید ہماری لوگوں کی سنوائی واحد ایک پارٹی ہے وہ اپنی پارٹی الطاب صاحب کی ذات ہے جنوبی کشمن میں سرگرم جنگجوں کے خلاف سیکرٹی فورسز نے بڑے پائمانے پر آپریشن شروع کیا ہے اور پچھلے اٹھالیس گھنٹو کے دوران شپین ترال اور انتناک ازلا میں چھے جنگجوں مارے گئے ہیں پولیس ذرائع نے بتایا کہ جنوبی کشمیر میں پچھلے اٹھالیس گھنٹو کے دوران سیکرٹی فورسز کے ساتھ تصادم آرائیوں میں چھے شدت پسند حلاق ہوئے انہوں نے کہا کہ سرگرم ملٹنٹو اور ان کے مددگاروں کے خلاف سیکرٹی فورسز کا آپریشن جاری رہے گا آئی جی پی کشمیر وی جے کمار نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ جنوبی زلہ انتناک کے سری گفوارہ گاؤں میں پولیس آفسر کے حلاقت میں ملوث ایک مقامی ملٹنٹ بھی حلاق ہوا ہے وہی پلوامہ زلہ میں اتوار کی دوپہر کو مشتبہ جنگجوں کی جانب سے پوسٹ آفیس کے قریب سیکرٹی فورسز پر گرنیٹ فینکنے کے بعد دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں زخمی اہلکاروں کو علاج کے لیے قریبی ہستلال منتقل کر دیا گیا ادھر حملے کے فورن بعد حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے پورے علاقے کو پولیس و فورسز نے گیرے میں لے کر تلاشی کاروائی عمل میں لائی جو کافی وقت تک جاری رہی سرینگر پریس کالنی میں پہاڑی کلچر اور ویلفیر فورم کے بینر تلے پہاڑی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ایسٹی سٹیٹس کی مانگ کرتے ہوئے احتجاج کیا احتجاجی افراد کا کہنا تھا کہ بھارت کے سابق وزیر عظم اٹل بیہری واجبائی سے لے کر جمعہ کشمیر کے تمام سابق حضراء علا نے پہاڑی قوم کو ایسٹی سٹیٹس دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن آج تک کسی نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا وہی کرنا میں بھی پہاڑی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سرکار سے ایسٹی سٹیٹس کی مانگ کی ہے پیش یہ ریپورٹ واجبائی ایک ویجنری لیڈر جو ہے ہندوستان کے انہوں نے کرنا کے ہیلی پیڈ میں ایک وعدہ کیا کہ آپ کو یہ ایسٹی سٹیٹس جو ہے ملنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد تاریخی لال کلے کی فصیل سے وہاں پہ ہمارے موڈی صاحب نے تقریر کی انہوں نے پہلی بار پہاڑیوں کو ریکارگنائز کیا کہ یہ بھی ایک قوم میں ایک ٹرائب ہیں اور ان کو جو ہے ان کا مطالبہ پورا کیا جائے اور اس کے بعد حالیت دنوں میں جب ہمارے ہوم مینسٹر صاحب جو یہاں پہ کشمیر میں یا جمہو میں تشریف لائے تھے انہوں نے ایک بڑی ریلی میں وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑی یہ قوم ہے پہاڑی یہ ٹرائب ہے اور ان کو شیڈول ٹرائب جو ہے وہ ملنا چاہیے ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کی جو بھی سکسیسیو گورنمنٹ رہی ہے سٹیٹ کے اندر چاہے وہ فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ ہو عمر عبداللہ کی گورنمنٹ ہو محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ ہو مفتی محمد صحیح صاحب کی گورنمنٹ ہو یا جو بھی گورنمنٹ رہی ہے جتنے بھی چیف منسٹر ہیں انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے اس کیس کو اور نمبر ون جو تھا وہ پہاڑیوں کی فائل تھی ہم گزارش کریں گے دوبارہ گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ وہ فیل فور ہمارے اس جو مطالبہ جو ہے اس کو پورا کرتے ہوئے پہاڑی قوم جو ہے یہ پہاڑی قبیلہ جو ہے اس کو ایس ٹی کا درجہ جو ہے یہ دیا جائے کہ جو ایشورنس ہمیں دیو گوڑا جی نے اور اٹل بیاری واج پائی جی نے دی ہے اور پھر انہوں نے خود ہی لال قلعہ سے اس پہاڑی قبیلے کے بارے میں جو بات کی ہی ہے اس کو یہ پورا کریں اور ہمیں شیڈول ٹرائب دیں راجباگ شرینگر میں قائم معروف کورنمنٹ اسکول کے احاتے میں چالیس کنال ارازی میں ایک پولٹری فارم قائم کرنے کی خلاف عوام تشویش کی لہر توڑ گئی ہے ہزار بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسکول کے ساتھ جہ ماسوم بچے تازلیم حاصل کر رہے ہیں سرکار ایک پولٹری فارم کو قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے والدین کا مانا ہے کہ اگر واقعی سرکار نے ایسا کیا تو اس حساب ظاہر ہوگا کہ سرکار کشمیری کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہے مرکزی سکیم گولڈن کارڈ حاصل کرنے کے لئے مستقع اور غریب افراد ایک در سے دوسرے در پر جا کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں جبکہ دو ہزار گیرہ کی مرد مشماری کی حساب سے جو فیرست بن گئی ہے وہ نام مکمل ہے جس میں آبادی کا ایک بڑا حصہ فیرست میں شامل ہی نہیں ہے اور نہیں اس فیرست میں اکثر لوگوں کا نام درج ہے اس صورتحال پر مستقع افراد نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ نئے سیرے سے سیروے عمل میں لائے جائے بالیورد سپرسٹار سلمان خان کو ایک زہریلی ساپ نے کٹ لیا جس کے بعد ان کو خوری طور کانجی ہسپتال میں علاج کے لئے برتی کیا گیا تفصیلات کی مطابق کرسمس کی رات سلمان خان نے مہراشتہ کے زلہ رائے گڑھ میں اپنے فارم ہاؤس میں پارٹی کا انکاد کیا تھا جس کے دورہ نسب شب جب وہ اپنے فارم کے لان میں اپنے دوستوں کے ہمراہ محوی گفتگو تھے اس وقت اچانک ہی ایک ساپ نے انہیں کٹ لیا انہیں فوری طور پر مقامی ہسپتال میں داخل کیا گیا ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اختیام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر مراکات ہوگی خوش رہو آباد رہو اور رونا سے محفوظ رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیجئے اپنے مذہبان و شناز کو اجازت خدا حافظ موسیقی